ہلو دوستو نمسکار آج کے اس ویڈیوز میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ ہی پا رہا ہے اسکرین پر فائل سسٹم ایرر یہاں پر یہ کوڈ ہے ایرر کوڈ ٹھیک ہے اب ایسے میں یہ ہے اگر آپ لاپ ٹاپ یوچ کرتے ہیں پھر پی سی یوچ کرتے ہیں اور ایسے میں آپ کوئی فوٹو یا پھر کوئی فائل ہے جانے کی یا پھر آپ کی ویڈیو ہے آپ اسے اوپن کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس ا رہر کو ہم کس طریقے سے رمو hal کر سکتے ہیں اور اپنی فائل کے لیے یعنی کی فوٹو یا پھر ویڈیو یا پھر فائل کے لیے ہم کس طریقے سے آ سکتے ہیں آج تеждاری quest میں ہم جاننے والے ہیں اس کے دو طریقے ہیں اور دونوں ہی طریقے بہت زیادہ کامیاب ہے ٹھیک ہے اور دونوں ہی طریقے سے آپ اس چیز کے لیے ہٹا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو یا پھر فوٹوز کے لیے Khali перہوب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے اور اسے کس طریقے سے remove کرنا ہے اپنے laptop سے اور آخر اس کا آنے کا region کیا ہوتا ہے تاکہ ہم پوری طریقے سے سمجھ جائیں گے تو اس سے یہ ہے ہم کبھی بھی ایسے error سے نپڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے چھٹکیوں میں ہم ہٹا سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیا ہوگا جیسے کی active window go to settings to active window ٹھیک ہے تو ایسے میں یہ ہے اگر آپ کے laptop پر یا پھر pc پر جو ہے اس طریقے سے لکھا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے پر اس کا جو region ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے کی اگر ہم نے کوئی بھی window اپنے laptop pc میں یعنی کی ڈلوائی ہے ٹھیک ہے چاہے window آپ کی کوئی سی بھی ہو سکتی ہے اور جو اپنے window وہاں پر خرید رکھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ window ایسی ہوتی ہے market سے جاتے ہیں اور اپنے laptop pc میں اسے install کرا لیتے ہیں وہ window ہے جیسے ہی update ہوتی ہے اگر آپ update نہیں کرتے ہیں وہ window صحیح سے کام نہیں کر پاتی ہے پھر آپ کا laptop بہت یعنی کی صحیح طریقے سے برک نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں چیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر جو window ہے اپنے update کی تھی اور اس کے بعد میں update ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھ پا رہا ہے یہاں پر ایک دم بالکل green icon کا ٹک آ رہا ہے اگر جیسے ہی اگر آپ نے update نہیں کیا ہے تو آپ update کریں گے تو اس طریقے کی سائد آپ کو problem دیکھ رہی کو مل سکتی ہے اب اس problem کو کس طریقے سے solve کرنا ہے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے اگر آپ کا نہیں ہٹ رہا ہے اس طریقے کا error تب ٹھیک ہے تو آپ کو blc media ٹھیک ہے اس ساکٹیبر کی جاریے پھر اس application کی جاریے آپ کو اپنے laptop pc میں کسی بھی file کو open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی video سہی یا پھر آپ کی photo سہی دوسرا طریقہ یہ ہے اسے ہٹانے کے لیے اور آپ یہاں پر search bar میں لکھیں گے services ٹھیک ہے یہ ہے services اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہاں پر open ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر کہیں پر بھی اس میں click کرنا ہے click کرنے کے بعد میں آپ کو w یہاں پر press کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر وینڈو لیسنس مینجر ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ وینڈو لیسنس مینجر اس پر ہم simply click کر دیں گے یہاں پر آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں جو لیسنس سے ہی ریلیٹر آرہا ہے یعنی کہ وینڈو کا جو آپ نے لیسنس ہے وہ یہاں پر وائد نہ ہی کر رکھا ہے اس کی جو کچھ community guidelines وغیرہ ہے وہ بھی آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو وینڈو ہے وہ آپ کے لاؤٹاپ پیسی میں میکرو سپت کی ہے اور یہاں پر آپ سپورٹ بھی لے سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں سپیل بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر simply سے کر کے دیکھ سکتے ہیں پر اس سے ہٹانے کے لیے آپ کو یہاں پر ملیا ہے disable ٹھیک ہے یہ disable آتا ہوگا آپ کے میں اور اس کے بعد میں آپ کو manually کر دینا ہے ٹھیک ہے manually کے بعد آپ کو یہاں پر apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد آپ یہاں پر ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد آپ یہاں سے back آئیں گے back آئنے کے بعد آپ photo سہی چاہے آپ کوئی بھی video سہی ٹھیک ہے آپ اسے بہت ایدلی طریقے سے اپنے laptop pc میں open کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس problem کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ کچھ سوئے کے لیے ہٹ سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ دوبارہ اس طریقے سے آپ ہٹا سکتے ہیں یہ تب ہی آپ کو دیفنے ملے گی جیسی آپ کی ویڈیو پر update ہوگی کبھی بھی ٹھیک ہے تو اس ویڈیوز میں ہم نے جانا بستار سے اگر اس طریقے کا ایرر آتا ہے تو ہم کس طریقے سے ایرر سے نفھڑ نا ہے ویڈیو اگر اچھے لگی تو ویڈیوز کو لائک کر دینا چینل پر چینل کو سبسکرائج کر دینا ملتے ہیں سبسکر 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 سبسکر